نمشتے پیور انرجی سرکل کے وی آئی پی ممبرز کے لیے ایسینشل سرنکھلا کا یہ تیسرا آڈیو ہے اور نیو ہورائزن کا یہ دوسرا ہے تو یہ نیو ہورائزن سب ٹاپک ہے نیا آیام ایسینشل میں آوشکتہ میں اس نئے آیام کو جاننے کی پہچاننے کی آوشکتہ ہے اگر ہمیں اپنا جیوان سرل بنانا ہے جب ہم جیوان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جیوان میں آگے آنے والی گھٹناوں سے دو چیز ہوتی ہے یا چنتہ ہوتی ہے یا ڈر ہوتا ہے اور ایک ہمیں ایک اتسکتہ ہوتی ہے کیا ہونے والا ہے اس لیے ہم الگ الگ ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں ہم جاتے ہیں جیوتیس کے پاس نیومرولوجی کے پاس نیومرولوجسٹ کے پاس ٹیروکارڈ ریڈر کے پاس سائیکک ریڈر کے پاس اسے ہم انگریجی میں ایک شبد میں ورڈن کریں گے جو کلیر ووینس ہے جس کے پاس کلیر پاورس ہیں یعنی وہ جو بھوشے میں جا کے دیکھ سکتا ہے اور سرل بھانسہ میں اسے بھوشے ویتا کہتے ہیں یعنی بھوشے کو دیکھ کے آپ کو بتاتا ہے اب آپ نے کہیں بار یہ انوہبو کیا ہوگا کہ دو پرکار کی گھٹنائیں گھٹتی ہیں کسی نے کچھ بھوشے کہا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اور کبھی کبھی یا کوئی الگ الگ ویکتی جو بھوشے کہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کہنے والا صحیح نہیں ہے حقیقت میں ہیوچر کوئی نہیں جانتا اس کا کارن ہے ہم نے پچھلے آڈیو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہم نے کہا ایک چھے فوٹ بھائی چار فوٹ کا کاغذ لے لو اور ایک پین یا پینسل سے اس کے اوپر ڈاٹ کر دو اب جتنی شکیتائیں بنتی ہیں تو ہم نے جیون میں یہ کہا کہ ویویدھ پون انت شکیتائیں اس آئینے کے اندر چھپی ہوئی ہے اب جو ویکتی دیکھتا ہے اسے جو شکیتائیں دکھائی دیتی ہے وہ شکیتائیں آپ کے سامنے لاکے کھڑی کرتا ہے اور واسطوکتہ جو آپ کے سامنے پردے پہ آتی ہے آپ کے جیون میں وہ آپ واسطوکتہ سے یا آپ جیون میں اُدھ سکیتاؤں سے کیسے انٹریکٹ کرتے ہو اس کے اوپر نربھر کرتا ہے نہیں کہ وہ بھوش دیکھنے والے کی بھوشوانی کے اوپر اب بھوشوانی کرنے والی ویکتی یا بھوش دیکھنے والی ویکتی ہر کوئی تو آپ کے پورے اندر جا کے آپ آگے کیا کرنے والے ہو وہ پوری طرح سے نہیں دیکھ پاتا ہے تو ایک mismatch آپ کو دیکھتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں چاہے وہ دشا بدل دو لیکن مارگ تو تھوڑا بہت کبھی مل جاتا ہے لیکن پرسیشن سے ہمیں نہیں پتا چلتا ہے ہمیں بیسٹ پوسیبل آؤٹکم یعنی کہ سروتم ستھیتی کیا ہو سکتی ہے سروتم سکھیتا کیا بن سکتی ہے کیا ایسا پرینام ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے جیون کے پردے پہ اور ایک بات یہاں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ سب آپ جب اپکے جیون کے پردے پہ لانا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو اس سمائے پہ دو گھٹنائیں گھٹتی ہے آپ پاسٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہو اپنے اور بھوشیہ کو کس طرح سے دیکھتے ہو وہ بھی نربھر کرتا ہے یعنی کہ پاسٹ کو آپ کو افسوس سے دیکھتا ہے یا آپ پاسٹ کو نظر انداز کرتے ہو پاسٹ کو یعنی اس کی چھبی ہی نہیں آنے دیتے ہو یا پھر بھوشیہ کو ڈر یا چنتہ سے دیکھتے ہو یا پھر جیسا آیا ایسا سوکار کرنے کی تیاری سے چلتے ہو یہ منستیتی کے اوپر آپ کا جیون چلتا ہے لیکن یہ تو کیسی بات ہو گئی کہ نہ ہم بھوشیہ کو جان سکتے ہیں نہ ہم اپنے جیون کو بدلنے کے لیے دوسروں کے اوپر نربھر تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں جو چاہیے وہ آنند جو چاہیے وہ شانتی کبھی کبھی نہیں ملتی ہے ایسے کئی بھوشیہ ویدہ ہے جو پرفیکٹلی چیزیں بتاتے ہیں ہم پیور اینجی میں ہمارے ساتھ میری سہیوگی میری پارٹنر جوڑی ہوئی ہیں شریفیدیہ گر کے وہ جب آپ کو کچھ چیز بتاتی ہیں تو بہت سٹیک چیز بتاتی ہیں اور ایسے ہی گھٹنائیں گھٹی ہیں ایسا کیسے سمبھو ہے یہ شکتی آتی کہاں سے ہے تو یہ شکتی وہاں سے آتی ہے جہاں پہ یہ جو شکیتائیں جو انت شکیتائیں آپ کو دیکھتی ہے جو انت ویوید شکیتائیں ان کو دیکھتی ہے اور آپ کے اندر بھی وہ جھاک کے یعنی آپ کے آتما میں بھی جھاک کے یہ دونوں کا میل کیسے ہوگا اور میل سے کیسے چیزیں جیون میں گھٹیت ہوگی اور آنے والی جیون کی جو بھی ایسی گھٹنائیں یا ایسی سکیتائیں ہیں جو آپ کو مسیبت یا مشکل میں ڈال سکتی ہیں اس سے بھی آپ کو بچانے کے راستے بتاتی ہیں اتنا ہی نہیں وہ وہ بھی کرتی ہے کہ آپ کو اس ویویدھ یا انت شکیتاؤں میں سے بیسٹ پوسیبل آؤٹکم کو کیسے آپ جی سکتے ہو اس کا مارگ بھی بتاتی ہے اس کا مارگ ہے کہ آپ ارادے سے اپنے اپنے بھوشش کو آج کی واسطوکتہ میں اتار سکتے ہو یہ ویویدھ یا شکیتہ والی انتتہ کہاں ہے کیسی ہے وہاں کیسے پہنچا جائے وہ کیسے جانا جائے کہ اسے کیا کر سکتے ہیں ہم وہی تو بات ہم ایسینشل میں کر رہے ہیں اور ایسینشل میں اس آیام کو سمجھ کے اس آیام کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر کے ہمارے جیون کو بہتر بنا سکے اس کے پریاس میں یہ پوری اس فرنکھلا میں نے شروع کی ہے اب یہ جو شکتی ہے یا یہ جو میرر کہہ سکتے ہو آپ وہ کیسے آپ کرتا ہے کہاں ہوتا ہے تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے اور وہ کہیں نہیں ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈیوالیٹی سے چلتا ہے تو ایسا ہم مان سکتے ہیں کہ ہم اسے ایکسس کیسے کرے تو ہمارا سوپنا جو ہے یا سوپنا دیکھنے کی ہماری کھشمتہ ہے تو ہمارے نیند میں ہم اپنے من کو بند کر دیتے ہیں یا بند ہو جاتا ہے جیسے ہی نیند میں ہمارے من کے دروازے بند ہوتے ہیں ہمارے آتما کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس آتما میں جب وہ پریاس پریان کرتا ہے تو اس انت شکیدہ کو جان سکتا ہے وہاں پرواز کر سکتا ہے جہاں پہ وہ کیسی کلپنائے یا کیسے چطر یا کیا دیکھتا ہے یا تو وہ کچھ چیز اپنے بھوتکال کی دیکھتا ہے پاسٹ کی دیکھتا ہے یا پھر اپنے بھوشے میں ہونے والی گھٹنا دیکھتا ہے سوپنا کو بھی ہم ایک اوٹومیٹک پرکریہ مان لیتے ہیں سوپنا کو بھی ہم نیانترد کرنے کی ایک شکتی ہمارے اندر ہے جو بات میں اپنے ویبینار یا ایک شورٹ ورکشاپ کے مادیم سے سوپنا کو نیانترند کر کے اپنی واسطہ وقتہ کو کیسے بدل سکتے ہیں یا واسطہ وقتہ کیسے نرمان کر سکتے ہیں اس کی بات میں نے اس ویبینار میں کی ہے تو آپ سے بنتی ہے کہ اس ویبینار کے بارے میں جانیے پتہ کیجئے اور اس کو وہاں پہ جو بھی آپ کو پروسس بتائی ہے ٹیکنیک بتائی ہے اس کا اپیوک کھر دیجی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سوپنا ہے وہ آپ جو جیون جی رہے ہو اس جگت کے ہی نہیں ہے وہ دوسرے جگت کے بھی ہے وہ پیرلل ورلڈ کے بھی ہے آپ کی آتما دوسرے جگت میں بھی جو کر رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہے تو انت سکیتہ میں نے کہا ہے تو انت سکیتہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے جگت میں جی رہے ہو آپ دوسرے وقتی بن کے جی رہے ہو آپ الگ الگ دنیا میں الگ الگ کام کر رہے ہو تو سوپنا میں آپ اسے ایکسس کر سکتے ہو اور وہاں کے چتر بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو سوپنا بھی ایک ایسی نگری ہے ایک ایسا ستھل ہے ایک ایسی ستھتی ہے جہاں پہ انت ویویدھ سکیتائیں ہوتی ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے اس کو جاننے کے لیے اپنا برین اپنا مستسک یا اپنا من اس کی ایک مریادہ ہے اس کے لیے آتما کا راستہ چننا پڑتا ہے ہم ہندو آتما کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کو جانتے ہیں اب ہم نے ایسے کنسپٹس تو سمجھ لیے اس کے ساتھ کام کیسے کرے اس کے پہلے میں کچھ اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کریٹ کرتے ہیں ہماری کریٹیوٹی آتی کہاں سے ہے یا تو من سے آتی ہے یا پھر اس انند آیام سے آتی ہے ہم سمپلیفائی کر کے اس کو انند آیام بولیں گے آگے سے انند آیام جس کا ارث یہ ہوتا ہے کہ بے ویدھ پورن شکتاؤ کا انند آیام ٹھیک ہے تو انند آیام کو ہمیں سمجھنا ہے جاننا ہے اور وہاں سے کیسے کام کرتے ہیں اسے پہچاننا ہے اور انٹینشنلی ارادہ پروک اپنے جیون کو ایک نئی راہ ایک مارک دینا ہے جس میں ہمارے پرانی مانتاؤں ہمارے ہمارے آج کی جانکری جو برین سے ریلیٹیڈ ہے جو من سے ریلیٹیڈ ہے جو مستش سے ریلیٹیڈ ہے اسے چھوڑ کے چھلانگ لگانی ہے اور آئینے کے دوسرے پار جانا ہے وہ باتیں ہم اس پورے پروگرام میں کرنے والے ہیں یہ پروگرام میں کیا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کیا کیا ہوگا اس کی پوری جانکری آپ کو میں ضرور دوں گا لیکن اس ہی آیام کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے اگلے آڈیو کا انتظار کریں اور یہ مان لے کہ ابھی تک میں جو بھی بول رہا ہوں وہ ایک پرستاؤ نہ ہی ہے تو نئے ہورائزن کا یہ دوسرا آڈیو ہے اور ایسنشل کا انٹروڈکشن کا یہ تیسرا اب ایسنشل کی سنکھلا بہت آگے بڑھنے والی ہے اور گہرائی سے گہرائی اونچائی سے اونچائے اور انت سے انت تا تک ہمیں جانا ہے سمجھ رہا ہے اور وہ آوشک ہے آج کے لیے پھر ملیں گے اگلے آوڈیو میں دھنیواد